بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے مہنگو شفی نقی جامعی دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کے حملے جاری لیکن شدت پسند تنظیم کے مظالم کا شکار عزیدی خواتین کی مدد کے لیے نگاہیں دنیا پر پاکستان کے صوبہ اس سن میں کم عمری میں شادی کے خلاف قانون تو منظور ہو گیا لیکن ایسی شادیوں کی تعداد میں کمی کیوں نہیں عالمی حدت میں اضافے کے سبب موسمیاتی تبدیلیاں دیکھئے گا تکنالوجی نے بعض کاشکاروں سے اس بدلتے موسم کو کیسے گود لیا امریکی قیادت والے اتحاد نے تازہ فضائی کاروائی میں شام میں دولت اسلامیہ کے کنٹرول والے علاقوں میں تیل کے کارخانوں کو نشانہ بنا کر چودہ جنگجیوں کو ہلاک کیا لیکن دوسری جانب تین ہزار سے زیادہ آزیدی خواتین مال غنیمت کی طرح دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں اور کہیے کہ ہوا کی یہ بیٹیاں لانڈیا بن کر دولت اسلامیہ والوں کی حوث بجانے کے علاوہ جنسی بکاؤ مال کی معنی بازار میں ہیں بی بی سی کی نامہ نگاہ یولین نیل ایسی دو خواتین سے ملی جو دولت اسلامیہ کا توقع غلامی توڑ بھاگی احوال ابن خاجہ کی زبانی تکلیف میں اور تنہا شمالی عراق کے قرد لاکھوں میں ہزاروں عزیدی خاندان بے گھر ہو چکے ہیں گزشتہ ماہ دولت اسلامیہ نے انہیں اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا لیکن سب سے زیادہ بدقسمت وہ ہیں جو ابھی بھی دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں راشو ایلیس اور ان کے بیٹوں نے دولت اسلامیہ کے جنگجوہوں کے خلاف اپنے گاؤں کو بچانے کی کوشش کی کچھ دیر کے لیے وہ جنگجوہوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے لیکن وہ اپنی شادی شدہ بیٹی عدلہ کو نہیں بچا سکے عدلہ ابھی بھی اس حادثے کو بھول نہیں سکی وہ کہہ رہی ہیں ہر روز دولت اسلامیہ والے آتے تھے اور ہمارے ڈبٹے اتروا کر جو ان کو پسند آتی تھی اس کو چنتے تھے کئی لڑکیوں کا ریپ ہوا خواتین کو ان کے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر گسیٹا جاتا تھا ہمیں نہیں پتا ان کا کیا بنا عدلہ اور چند ہی خواتین فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں تقریباً دو ماہ پہلے جب دولت اسلامیہ کے جنگ جو عراق میں پیش قدمی کر رہے تھے تو ان سے بچنے کے لیے اقلیتی عزیدی برادری سنجار کے پہاڑ کی طرف فرار ہو گئی اور ہفتوں تک وہاں محسور رہی آخر میں جب مدد آئی تو یہ لوگ شدید استراب کی حالت میں تھے اور اب عزیدی برادری اپنے لاپتہ رشتہ داروں کو واپس لانے کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہی ہے کئی خاندان اپنے اغوا شدہ لوگوں کی فیرستے بنا رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار سے زائد مرد خواتین اور بچے چھین لیے گئے ان نوجوان خاتون پر تشدد کیا گیا اور انہیں بھوکا رکھا گیا یہ دولت اسلامیہ کے قبضے سے فرار ہو پائیں جب ان پر عراقی فوج کی طرف سے فضائی حملے ہوئے انہوں نے کہا وہ نو برس سے زائد عمر کی لڑکیوں کو بیچ رہے ہیں کچھ مردوں نے دو خریدی کچھ نے تین اور کچھ نے تو ایک ہی باری میں چار یا پانچ خرید لیں یہ بات سن کر ان کی خالہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں ان کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں وہ کہتی ہیں وہ لوگ ہماری بیٹیاں لے گئے ہیں ہمیں وہ واپس چاہیے دنیا کو ہماری مدد کرنی ہوگی ان لا پتہ خواتین کے رشتہ داروں کو خدشہ ہے کہ اگر ان کو نہیں بچایا گیا تو وہ شاید ان کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے ہوا کی آزیری بیٹیاں یولین نیل کی رپورٹ عراق کے بعد آئیے پاکستان چلیں وہاں بھی خواتین کے سی سال کا ہی موضوع لیکن دوسرے انداز سے پاکستان میں کم عمری کی شادی کا معاملہ خاصا متنازر رہا ہے بعض طبقے سے مایوب سمجھتے ہیں لیکن کہ بعض مذہبی علقے اس کے حق میں ہیں واضح رہے کہ پاکستان میں شادی کی کم سے کم مقررہ عمر 18 سال ہے اپنے متحدہ کے ادارے یونسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابع 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے جو کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر میں ہونے والی شادیوں کے تناسب 24 فیصد ہے لیکن اب حکومت سندھ نے کم عمر کی شادیوں کی روپ تھام کے لیے ایک نیا سخت قانون بنایا ہے مگر اس قانون کے نفاس کے بعد صوبے میں صورتحال ہے کیا شمائلہ جعفری کی رپورٹ ریشمہ سندھ کے قصبے جوہی کی رہنے والی ہیں ان کی شادی 13 برس کی عمر میں ہوئی جس سے ان کی تعلیم تو چھوٹ گئی لیکن زندگی نے اچھا سبق دیا جب ہم پانچویں کلاس میں دھا میں اسکول سے نکال دیا گیا میں لگا ابھی تمہاری شادی ہو رہی ہے تمہیں پڑھنا نہیں ہے تمہیں بہت روئی مجھے پڑھنے کا بہت چونک تھا میں نے کہا میں پڑھوں گی پھر میری امی نے کہا ہمارا اور کوئی سارا نہیں اب اگر تم شادی نہیں کروگی تو ہمارے گھر میں اور مسئلے بڑھ جائیں گے ویسے تو ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ونی سوارا اور کہیں کسی اور روایت کے تحت بچوں کو نوامری میں بیانے کا رواج موجود ہے تہام سندھ میں یہ رجان نسبتاً زیادہ ہے ہندو ہوں یا مسلمان سبھی اس ریج سے جڑے ہیں چند ماہ پہلے سندھ حکومت نے کم عمری کی شادی کے خلاف ایک نیا قانون مطارف کروایا ہے جس کے بعد اب اس جرم میں ملوث افراد کی سزا اور جرمانے میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن چار ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس قانون کے تحت کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہو سکی لیکن جب سے نیا قانون بنا ہے مذہبی بحث سے قطع نظر محمد امین جیسے نکاح خوان دولے اور دلھن کا شناختی کار دیکھے بینا نکاح پڑھوانے سے انکاری ہو رہے ہیں جب پاکستان نے قانون یہ بنایا ہے کہ لڑکے اور لڑکے کی اتھارہ سال عمر ہو تو اس کی شادی کروائیں قانون کے مزارے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اس کو قانون کو ماننا پڑے گا سجاک سنسا نامی تنظیم بھی اب سٹریٹ ٹھیئیٹر کے ذریعے گاؤں گاؤں نئے قانون کی آگہی دینے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیئیٹر کے ارکان اب لوگوں کے روئیوں میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں پہلے تو ہم جہاں جاتے تھے تو کہا جاتا تھے یہ بغرتی کی بات آپ پھیلا رہے ہیں بچوں کی جو شادی ہے بچوں کی بچپن میں ہوتی رہتی ہے یہ تو ہمارا ٹریڈیشنل چیزیں ہیں لوگ اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اب ہم جہاں جاتے ہیں تو لوگ حجوم کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں لیکن ریشما کو تو نئے قانون کی خبر ہی نہیں وہ تو خود جو تکلیف دیکھ چکی ہیں اپنی بیٹی کو کسی صورت اس سے گزارنا نہیں چاہتی شمائلہ جعفری بی بی سی نیوز جوہی زلہ دادو ہوا کی پاکستانی بیٹیاں اور ان کی چھوٹی عمر میں شادیاں پاکستان کی سندھ کی صوبائی وزیر ہمارے ساتھ آنے کو تھی لیکن شاید وہ نہیں آ پائی ہیں لیکن آئیے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں پاکستان کی غریب آبادیوں میں آپ نے بچوں کو پرانے ٹائروں سے کھلتے دیکھا ہوگا جن ٹائروں سے بچے نہیں کھیلتے وہ کچھنے میں ضرور اضافہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو سینگول کے ایک ایسے آدمی سے ملواتے ہیں جو بظاہر ناکارہ ٹائروں سے منفرد فن پارے بناتے ہیں اسی فنکار کی کہانی سنیے اسی کی زبانی سورج ڈھلتے ہی میں آرٹسٹ بن جاتا ہوں میں پرانی چیزیں ری سائیکل کر کے نئے فن پارے بناتا ہوں پتہ ہے کیا میں دن بھر میں جمع کی گئی چیزوں سے بس چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہوں میرا نام امودو فاطماتا با ہے لوگ مجھے ایم بھی بلاتے ہیں میرا آرٹسٹ والا پیار کا نام مجھے ٹائروں کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ کسی بھی محول میں خراب نہیں ہوتے میں دنیا کو بھی بالکل ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں لیکن ایسی دنیا جو صرف ٹائروں سے بنی ہوں شام کے سائے گہرے ہوتے ہی میں اپنی دنیا میں چلا جاتا ہوں میں جب کچھ بنانا شروع کرتا ہوں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس چیز کی حتمی شکل کیسی ہوگی مثال کے طور پر اگلے روز میں نے ایک چیز بنانا شروع کی پہلے تو وہ کچھ اور تھی لیکن جب میں نے اس پر دوسرے روز بھی کام جاری رکھا تو نتیجہ ایک بالکل مختلف چیز تھی جب میں نے پہلے پہل ٹائروں سے چیزیں بنانا شروع کی تو مجھے مشکلات پیش آئیں لیکن اب میں نے ریسرچ کے بعد ٹائروں پر کام کرنے کے لیے خود اپنے اوزار بنا لیے ہیں شروع شروع میں جب میں ٹائروں کی تلاش میں نکلتا تھا تو وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے مجھے پاگل سمجھتے تھے میں بس نکل جاتا ہوں جہاں مجھے ہوا لے جائے اور زمین پر پڑی ہوئی جو بھی چیز کہے گی کہ مجھے اٹھا لو میں اسے اٹھا لیتا ہوں کتنا خوبصورت ٹائر ہے بیکار سمجھ کر پھیک دی جانے والی ہر چیز کو نئی زندگی دی جا سکتی ہے کئی بار تو میں صبح تک کام کرتا ہوں پانچ چھے بجے تک جب لوگوں کے اٹھ کر کام پر جانے کا وقت ہوتا ہے میں رک جاتا ہوں صبح سمندر میں نہانا اور ایک اور روز گزارنے کے لیے جاگنا بہت اچھا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ سمندر میرے لیے خوش قسپتی لے کر آتا ہے ہر انسان کی حفاظت کوئی نہ کوئی چیز کرتی ہے میرا خیال سمندر رکھتا ہے دستکار کہا تائروں سے جہاں آباد بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیا کی بہن فوزیا صدیقی کی ہمارے نامنگار سے گفتگو اور شمالی ہندوستان کے بعض کاشکار بدلتے موسموں کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے کیسے کرتے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوشان دے چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے کراچی سے براہ راست موجود ہیں سندھ کی صوبائی وزیر براہ بہبود خواتین روبینا قائم خانی صاحبہ روبینا قائم خانی صاحبہ پہلے تو میری معذرت قبول کیجئے ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا وہ ٹیکنیکل خرابی تھی پہلا سوال یہ ہے کہ قانون کو محصر بنانے کے لیے آپ نے اب تک کیا حکمت عملی اپنائی ہے جی بالکل خاص طور پر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ عدا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے بی بی سی پہ ہمیں انوائٹ کیا اور خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے یہ میسج جانا چاہیے کہ ہم جو ہماری یہاں قانون سازی ہو رہی ہے اور جو اس کے خاص طور پر اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام ہو رہا ہے یہ ایک بہت اچھی اور ایک میں یہ کہوں گی کہ فروٹفول اور ایک بڑی اچیپمنٹ ہے کہ سندھ میں سندھ کی حکومت نے جو ہے خاص طور پر میرے ڈپارٹمنٹ نے وومن ڈیولپمنٹ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیپمنٹ کی ہے وہ ہے کم عمری کی شادی اور ہم لوگوں کا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایک قانون سازی کرتے ہیں پہلا سٹیپ آپ کا جو ہے وہ قانون سازی کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ انشور کرنا ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے خاص طور پر ایک وون ائر جو ہے وہ اس قانون کے حوالے سے ایک اویرنس کمپین لانچ کرنے کا اور جو ہے ریسنٹلی ہی جو ہے میں نے آجی سندھ کے ساتھ پولس کے ساتھ ایک جو ہے وہ میٹن کی ہے تاکہ آگے جو ہے ہم نے کس طرح سے چلنا اور کس طرح سے اس قانون کو انشور کرنا تو مہترمہ روبینا قائم خانی صاحبہ قانون سازی ہو گئی اس پر عمل درامت کے لیے بھی آپ کے پاس پوری سٹریٹیجی ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ اس سے چائل میرج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی حالات کنٹرول میں ہیں آپ کے بلکل دیکھیں جب بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کے نتیجے میں قانون بنتے ہیں اور اس میں ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ جب ایک قانون بنا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی انشاءاللہ اس کی قانون جو خاصل پر اس جرم کو روکنے کی جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بہت کمی آئے گی ہماری بچیوں کی جو ہے کم عمری میں شادی ہونے کی اور یہ ایک خاصل پر جب ایک لڑکی کی شادی نو سال کی عمر میں یا تیرہ سال کی عمر میں یا پندرہ سال کی عمر میں ہوتی ہے تو وہ پھر اس کی صحت متاثر ہوتی ہے اس کی تعلیم متاثر ہوتی ہے اور اس کا پورا کریئر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے سنڈ کی صوبائی وزیر برائے بہبوج نسوہ روبینا قائم خانی صاحبہ بہت شکریہ بڑی مہربانی اور اب دیگر مختصر خبروں پر نظر پاکستان کے شہر راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں موجود پولیس کی ایلیٹ فورس کے ایک اہلکار نے سزائے موت پانے والے پاکستانی نجات برطانوی مجرم کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے مقامی پولیس کے مطابق زخمی مجرم راجہ ازغر علی کو راولپنڈی کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی تھی امریکی تفتیشی ادارہ ایف بی آئی کی تحقیق کے مطابق امریکہ میں حالیہ ورسوں میں عام لوگوں پر فائرنگ کے واقعات میں مرنے اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے نائجیریا کے فوجی حکام نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم بکو حرام کے دو سو ساٹھ سے زیادہ جنگ جوہوں نے گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری لڑائی کے بعد ہتھیار ڈال دیئے ہیں فوج کہتی ہے کہ اس نے کیسے شس کو بھی ہلاک کیا ہے جو اس تنظیم کے سربراہ ہونے کا دامے دار تھا جہاں ایک جانب اقوام متحدہ میں محولیاتی تبدیلی کے موضوع پر سربراہی کانفرنس اس ہفتے نیو یارک میں منقض ہوئی ہے وہیں دوسری طرف شمالی انڈیا کے کچھ کاشکار بدلتے موسموں کا مقابلہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شلپا کینن کی ریپورٹ کندیل شام کی زبانی انڈیا میں منسون کا موسم ختم ہو رہا ہے لیکن یہ برس زراد کے لیے اچھا نہیں رہا جب فصل کی بوائی کا وقت تھا اور پانی کی ضرورت تھی تو بارش نہیں تھی اب جب فصل کٹنے کا وقت آیا ہے تو بہت تیز بارش ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن کسان لف پرید سنگھ کے لیے ابھی امید باقی ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی کا سہارہ ہے یہ ان آلات میں سے ایک ہے جسے وہ اپنی فصل کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹیکنالوجی نے ہماری بہت مدد کی ہے موسم کی پیشگوئی کرنا آسان ہو گیا ہے اس سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کب بیج بنے ہیں یا پودوں کو پانی دینا ہے میرے منافع میں تو کوئی اہم فرق نہیں آیا انڈیا کی گرین باسکٹ کہا جاتا تھا لیکن اب کسان زمین کی ذرخیزی میں کمی اور پانی کی کم ہوتی ہوئی سطح کے بارے میں فکر مند ہیں تھراوی ریاست کے ان دہات میں سے ایک ہے جو حالات کی وجہ سے اپنے طریقے تبدیل کر رہے ہیں گلوبل ریسرچ گروپ کی مدد سے لوگ کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ موسم میں تبدیلی کے پیٹرن کے اثرات کو کم کر سکیں زراد جی ڈی پی کا محض چودہ فیصد ہے لیکن اس پر انحصار کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں ماہولیاتی تبدیلی کو ذہن میں رکھتے ہوئے زراد کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا ماہولیاتی تبدیلی کے اثرات کو دیکھتے ہوئے مقامی حکومت آہستہ آہستہ اپنے ذرائی پالوسی میں تبدیلیاں لا رہی ہے حالانکہ تمام کسانوں نے ابھی تک نئی ٹیکنیک نہیں اپنائی لیکن جب وہ اپنے ہمسائیوں کو اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے کامیاب ہوتا دیکھیں گے تو وہ بھی اس چانب مائل ہوں گے شلپہ کینن کی ریپورٹ یہ تو تھا آج کا پروگرام اور کل سیربین میں دیکھئے گا دنیا کے مقبول ترین اسلامی اور صوفی گلوکار سمی یوسف کا کسی بھی پاکستانی شو میں ہونے والا پہلا انٹرویو کل شام آج نیوز اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا شفی نقی جامعی کو اجازت دیجئے